آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیش مخ نمبر ون چانل کے نمبر ون شو کچھا چٹھا آپ دیکھ رہے ہیں کچھا چٹھا میں آج بات اسرائیل اور ہماس کے مہا یدھ میں سب سے بڑے خطرے کی کریں گے امریکہ نے اسرائیل کو ایسا ہتھیا سپلائی کر دیا جس کے بعد اب ایران اور ہزباللہ بھی ہماس کی مدد کرنے سے پہلے پندرہ ہزار بار سوچیں گے پندرہ ہزار یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں دراصل پندرہ ہزار بار اس لیے کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کو جو ہتھیا سپلائی کیا اس کی تعداد پندرہ ہزار سے بھی زیادہ ہے اتر غازہ پھٹا اب دکچن غازہ پھٹ رہا ہے اسرائیل پورے غازہ کو مٹی میں ملا رہا ہے سیز فائر ختم ہونے کے بعد غازہ کو ختم کرنے کی تصویریں پھر سے آنی شروع ہو چکی ہیں لیکن غازہ پر موت برسانے والی دباہی کے پیچھے اسرائیل ہی نہیں بلکہ امریکہ کا اسلحہ ہے ہماس کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو پندرہ ہزار بند کر بسٹر بم بھیجے ہیں غازہ پر بمباری کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو ستاون ہزار توپ کے گولے سپلائی کیے ہیں ایک طرح سے بائیڈن موت مانٹ رہے ہیں یہ الزام امریکہ پر بار بار لگ رہا ہے اب پندرہ ہزار بنکر بسٹر بم بانٹ کر بائیڈن نے اسرائیل کو بتا دیا ہے کہ ہماس کے ختم ہونے تک غازہ کی ایک ایک امارت کے تباہ ہونے تک امریکہ نیتانیاہو کے ساتھ ہیں ہماس کی سرنگ ہی ہماس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے انہی سرنگوں میں سے ہی ہماس کے حملہ ورطاک لگائے بیٹھے ہیں اس سرنگ نیٹوک کا استعمال کرتے ہوئے ہی ہماس اسرائیل کی سینہ کو گھیر کر مارنا چاہتا ہے سوال ہے کہ ایسے میں اسرائیل کیسے سرنگوں کے نیٹوک کو تباہ کر سکتا ہے تو جواب ٹریپل بی یعنی بنکر بسٹر بم یہ ایسا بم ہوتا ہے جو بنکر کو بھید کر پھڑتا ہے یہ گہرائی میں چھپے دشمن کو مار ڈالتا ہے یہ پاتال تک پہنچ کر ایسا پلاسٹ کرتا ہے کہ ٹارگٹ سے بچنے کی امید پوری طرح ختم ہو جاتی ہے اسی لیے اسے کہا جاتا ہے بنکر بسٹر بم اسرائیل کو امریکہ سے کئی طرح کے بہت ہی خدرناک بنکر بسٹر بم مل چکے ہیں جو ہماس کی سرنگ کو تباہ کر سکتے ہیں پہلا ہے جی بیو ٹוונטی ہے دوسרא ہے جی بیو ٹוונטیטו טיסרא ہے جی بیو ٹוונטیטו נמשיך במלחמה עד שנשיג את כל מטרותיה ואי אפשר להשיג מטרות אלה ללא המשך התמרון הקרקעי התמרון הקרקעי היה הכרחי כדי להביא את התוצאות עד עכשיו והוא הכרחי כדי להביא את התוצאות בהמשך izrael کی air force اس وقت غازہ کے عمارتوں کو ملبے میں تبدیل کر رہی ہے اس میں زیادہ تر دھماکے ایسی ہیں جو ہماس کی بجائے عام لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں پندرہ ہزار سے زیادہ موت ہو چکی ہے اور ان میں ہماس کے گنے چونے کمانڈر مارے گئے ہیں جبکہ izrael کی بمباری میں ساڑھے چھے ہزار سے زیادہ بچوں کے جان جا چکی ہے ہماس کو مارنے کے لیے izrael بے ترقیب بمباری کر رہا ہے کیونکہ izrael کا کہنا ہے کہ وہ ہماس کو ختم کرنے کے لیے غازہ کا کوئی کونہ نہیں چھوڑے گا اور ظاہر ہے کہ izrael کو امریکہ کی مدد جاری رہے گی حماس کا سورنگ نرکت کہاں تک فیلہ ہوا ہے اس کے بارے میں izrael کی خفیہ ایجنسی موساد تو پہلے ہی پوری طرف فیل سابیت ہو چکی ہے ویسے ہماس کی سورنگوں کے نیتورک کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل کی ائر فورس تین ترہ کے بہت مہنگے بانکر بسٹر بمب استعمال کرتی آ رہی ہے اسرائیل کا جی بیو 28 بانکر بسٹر بمب 6 میٹر موٹی کنکریٹ کی پرد کو پار کر سکتا ہے سورنگ زیادہ گہری ہے تو جی بیو 72 بم ہے یہ 30 میٹر موٹی کنکریٹ کو بھیج سکتا ہے تیسرا بمب سب سے زیادہ خطرناک ہے یہ ہے جی بیو 57 جو 60 میٹر کی سطح کو بھیجنے کے بعد تباہی مچاتا ہے یعنی زمین کے 60 میٹر گہری میں چھپنا بھی موت سے نہیں بچا پائے گا یہ بم جس گہری میں جا کر پڑتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں بچتا مثال کے طور پر جب 30 میٹر کی گہری میں کسی سورنگ میں 1000 کلو ویس پوٹک پھٹے گا تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیسے پوری سورنگ ایک بار میں ڈھے جائے گی اور وہاں چھپا دشمن کتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو وہ مارا جائے گا لیکن اسرائیل کے لیے سب کچھ اتنا آسان نہیں رہنے والا اس کے پاس چاہے جتنے بنکر بسٹر بم ہو لیکن حماس کی سورنگ بھی ایسی ہے جن کا نیٹ ورک اور جن کی گہرائی اب بھی اسرائیل کے لیے بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے نیتنیاہو کے سامنے ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جو بم 10 کروڑ روپے سے لے کر 30 کروڑ روپے میں آتا ہے اس کو کہاں استعمال کیا جائے اتنا مہنگا بم اور سورنگ بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ 500 کلومیٹر کا نیٹ ورک اب اسرائیل کو امریکہ سے مل رہا ہے اس کا سب سے فیوریٹ بنکر بسٹر بم جو سستہ بھی ہے بھروسے مند بھی ہے جس سے غازہ کی دباہی اور تیز کی جا سکتی ہے حملے سے پوری کی پوری امارت گر جاتی ہے زمین کے نیچے سورنگ ڈہ جاتی ہے اس بم کا نام ہے بی ایل یو ون زیرو نائے 870 کلوم کا یہ بم 7 فیٹ 11 انچ لنبا ہوتا ہے 370 میلی میٹر کی گولائی ہوتی ہے سب سے خاص بات یہ کہ اس کی قیمت صرف 21 ہزار ٹولار جو باقی بنکر بسٹر بم کے مقابلے کافی کم ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو یہ بم بڑی تعداد میں سپلائی کر دیئے ہیں لہذا اسرائیل کے ائر فورس نے اب زیادہ سے زیادہ بنکر بسٹر بم فائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ہماس کی سورنگ کو زمین کے اندر ہی ختم کر دیا جائے دراصل ہماس کی پوری طاقت اس وقت سورنگوں میں چھپی ہوئی ہے اور یہی نیتانیاہو کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے امریکہ میں یہ بات بہت زیادہ چرچہ میں ہے اس کے لیے بائیڈن کی آلوچنا بھی ہو رہی ہے کہ غازہ پر بمباری کے لیے امریکہ نے اسرائیل کو پانچ ہزار سے زیادہ مک ایٹی ٹو مک ایٹی ٹو بم دیئے ہیں یہ انگائیڈڈ بم ہوتے ہیں اس کے علاوہ امریکہ نے قریب ساڑھے پانچ ہزار مک ایٹی فو بم دیئے ہیں اس کے علاوہ ایک ہزار جی ویو تھرٹی نائن سمال ڈائی میٹر بم سپلائی کیے ہیں ساتھ ہی تین ہزار سے زیادہ جیٹا یعنی جوائن ڈائریکٹ اٹیک میونیشن بم بھی بھیجے ہیں غازہ میں چاہے اوپر بڑی بڑی امارتیں ڈھائی جا رہی ہیں رہائشی علاقے پوری طرح ملبے والا قبرستان بن چکے ہیں وہاں زمین کے نیچے ہماس کا ایسا جال بھیلا ہوا ہے کہ اس کا بال بھی بانکا کرنا نیتنیا ہو اور ان کی فوج کے لیے پسینے چھوڑانے جیسا ہوگا اب تک اسرائیل نے کتنے بانکر بسٹر بم استعمال کیے یہ بات پختہ طور پر نہیں کہی جا سکتی لیکن اسرائیل کا دعوہ ہے کہ اس نے ہماس کی قریب آٹھ سو سرنگ دبا کر دی ہے اسرائیل کا دعوہ ہے کہ ہماس کی کئی سرنگ اسپطالوں میں ملی کئی سرنگ سکولوں میں ملی غازہ کے اسمیاب پر آپ ہماس کا ٹرنل نیتورک دیکھ سکتے ہیں غازہ کے اندر یہ نیتورک پانچ سو کلومیٹر کا بتایا جاتا ہے اور کئی جگہ یہ سرنگ پانچ سو فیٹ کی گہرائی میں ہے یعنی ستے سے قریب ڈیڑھ سو میٹر نیچے ہیں یہ اتنی گہرائی ہے جہاں پر کوئی بانکر بسٹر بم نہیں پہت سکتا اس لیے نیتنیاہو کو سرنگ نیتورک کو دبا کرنے کے لیے بہت سٹیک انٹیلیجنس شاہیے ہوگی اور یہ کام موساد ہی کر سکتا ہے اسرائیل کی سیٹلائٹ نیتورک کو بھی اب تک اس نیتورک کا پتا کرنے میں کوئی کامیابی نہیں ملی ہے لیکن غازہ یوتکا دوسرا سچ یہ دی ہے کہ ہماس کے چنندہ کمانڈروں کو مارنے کے لیے اسرائیل حد سے زیادہ بمباری کر رہا ہے اور اس کا ٹارگٹ عام لوگ بن رہے ہیں سیز فائر تک وہ میٹ تھی کہ یہ ید نئے سمجھوتے کے ساتھ روک جائے گا یا پھر اسرائیل کی رن نیتی بدلے کی لیکن اب اس نے جو حال اتری غازہ کا کیا وہی حال وہ دکشنی غازہ کا کر رہا ہے جبکہ اسرائیل نے ہی اتری غازہ سے لاکھوں لوگوں کو دکشن کی طرف جانے کی واننگ دی تھی غازہ میں پندرہ ہزار موتوں کے بعد پہلے ہی غزہ پورے پشی میشیا میں بھڑک چکا ہے اگر دسمبر میں یہ ید نہیں رکا تو سمجھ لیجے کہ 2024 کا ساتھ 2023 سے بھی زیادہ خون خرابے والا ہوگا اور اس کی وجہ سے دنیا میں کئی بڑے ید شروع ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا